ملائشیا سے نمائندہ خصوصی کی ریپورٹ کے مطابق سابق وفاقی وزیر مواصلات پاکستان سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم کی ملائشیا میں مصروفیات ملائشیا کے شہر کلالمپور میں رابطہ عالم اسلامی کے زیر احتمام دو روزہ سیمینار منعقید کیا گیا جس میں دنیا بار کے ستاون اسلامی ممالکیں مذہبی زکولرز اور علماء اکرام نے شرکت کی پاکستان کی نمائندگی کا شرف سابق وفاقی وزیر مواصلات و سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم کو حاصل ہوا سیمینار میں متفقہ طور پر فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہر طرح کا تعاون جاری رکھنے اور ان کو ظلم اور بربریہ سے نجات دلانے کے لیے راست اقدام اٹھانے کی اہمیت کو جا کر گیا گیا اور سب نے متفقہ طور پر فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے اور کھڑے رہنے پر اتفاق کیا اور اسرائیل اور امریکہ کے خلاف اپنی نفرت کا برملا اظہار کیا اس موقع پر ملیشیا کے پرائم منسٹر ڈاکٹر تن محمد ابراہیم نے واضح اعلان کیا کہ ہماری پالیسی یک طرفہ ہے ہم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور مظلوم فلسطینیوں کا ہم دفاع کریں گے بعد اس سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم نے ٹی ٹی ایس جے گروپ کے چیئرمن ایم ایس ادھر قرائشی سے ان کے دفتر میں ملاقات کی جنہوں نے سینیٹر کو نبارک بات پیش کی کہ وہ پاکستان کی نمائندگی کرنے ملیشیا تشریف لائیں ادھر قرائشی نے اوورسیز پاکستانیوں کے پاکستان سے محبت کے جذبات کے حوالے سے اظہار خیال کیا اور سینیٹر نے بھی اوورسیز پاکستانی بلخصوص ملیشیا میں موجود پاکستانی کمیونٹی کے نمائن افراد کی موجودگی میں پاکستان کے بہتر مستقبل کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا اس موقع پر امان سے تشریف لائے ہوئے شہیر احمد صدیقی ٹی وی چینل بانوے کے نمائندہ خصوصی جعوید و رحمان شیخ محمد ساکیب شامی سما ٹی وی کے نمائندے زیاؤر رحمان ڈاکٹر محمد یوسف اور انیق بھی شامل تھے اس موقع پر موجود افراد کی چند تصویری جھلکیاں خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.aljazeeranews.tv